سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا سیاست میں اس وقت جرچہ ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومت کو تازہ دھمکی کا استیفہ دے کر چپ چاپ گھر چلے جائیں یہ کہنا ہے ان کا اور اس دھمکی کا جواب بھی آ رہا ہے لیکن شوکرد یوسف زی صاحب بازی لے گئے ہیں انہوں نے ملین مارچ کی دھمکی پر برجستہ کہا ہے یہ مو اور مصور کی دال دیکھا جائے کہ ہوتا کیا ہے یہ ہماری سیاست کا علمیہ نہیں تو اور کیا ہے جس کی سیاست میں دھائی اینٹ کی بھی مسجد نہیں جو اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکا وہ اب حکومت کو گھر بھیجنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے حیرت اپوزیشن پر بھی ہے جو عوام کے دھتکارے ہوئے ایک شخص کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کو تیہا ہے یہ اپوزیشن کے زوال کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے مدارس کے کم سن اور کم عمر طلبہ کو سیاسی جلسے میں لاکر ملین مارچ کی گنتی پوری کرنے کو شاید اپوزیشن نے مولانا کی بڑی سیاسی کامیابی سمجھ لیا ہے شاید اسی لیے جہاندیدہ آصف زرداری جیل سے مولانا کے ملین مارچ میں شرکت کو بے چین ہوئے جا رہے ہیں تو سیاست میں نو آموز بلاول بھٹو اس وقت کا تصور کر کے توبہ توبہ کر رہے ہیں کہ فلسل الرحمن کی حکومت میں عمران خان سے کیسا سلوک ہو رہا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب میں نجومی تو نہیں ہوں نامستقبل کے سیاسی حالات کا اس طرح سے بتا سکتا ہوں لیکن ایک بات یہ ناچیز آپ کو پورے مسوق سے کہہ سکتا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا تو ممکن ہے لیکن مولانا کو اگر قیامت تک کی محلت بھی مل جائے تو پھر بھی ان کے حکومت بنانے کے خواب کو تعبیر ملنا ممکن نہیں سو وہ جو اسلام آباد ملین مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں نہ وہ حالات ہیں نہ واقعات سوال یہ ہے کیا ملین مارچ کے سوا اپوزیشن کے پاس کوئی آپشن ہے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ اصد کرل صاحب بابا ڈوگر صاحب ہیں آج کیا ہو رہا ہے اہم خبریں کیا ہیں پہلے ان پر نظر اصد کرل صاحب آپ تو بہت زیادہ فین نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے یہ تو مجھے پتا ہے لیکن اب دیکھیں انہوں نے جو دھمکی دی ہے اس کو تو سیریس لینا ہوگا کیونکہ اب تو زرداری صاحب بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے تو یہ جو اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ وہ الٹی میٹم دے رہے ہیں ایک گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ اگست میں خود ہی گھر چلے جاؤ تو کیا اب حکومت کی ٹانگیں کامپنی چاہیے خوف ہونا چاہیے کہ ملین مارچ ہتنے انہوں نے جگہ جگہ کر دی ہیں پتہ نہیں بارہ تیرہ ملین مارچ وہ کر چکے ہیں ملین کا مطلب ہے دس دس لاکھ لوگوں کے مارچ تو اب وہ اسلامباد آنے لگے ہیں تو اس سے پہلے پہلے حکومت خود ہی کچھ سوچ لیں دیکھیں اصامہ صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زیادہ ہے عمران خان صاحب کو حقیقی میڈیٹ نہیں ملا وہ مسلط کیے گئے لیکن آپ مجھے بتا دے سوائے فضل الرمان صاحب کے ابھی تک کسی بھی جماعت نے دوبارہ یا فوری الیکشن کرنے کا مطالبہ نہیں کیا مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر اگست میں حکومت ارام سے گھر نہ گئی تو اکتوبر میں وہ ملین مارچ کریں گے اور اسلام آباد کا روک کریں گے زرداری صاحب نے بیان تو ضرور دے دیا ہے اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے تو اس سے بڑھ کر بھی کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرمان صاحب کی حکومت آ گئی تو توبہ توبہ اب وہ مولانا فضل الرمان صاحب کی حکومت کے حوالے سے توبہ توبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون زیف ہوا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ انتکام لیں گے عمران خان صاحب کی حالے سے وہ کہہ رہے ہیں ماملا جی ہے اسامہ صاحب کہ مولانا فضل الرمان صاحب کے جلسے اس کے اندر تداد تو ضرور تھی لیکن اس کے اندر کتنے ارکانیں قومی اسمبلی تھے کتنے ارکانیں صوبائی اسمبلی تھے کتنے سینیٹرز تھے کتنی جماعتوں کے اہم کوئی لیڈر تھے اگر آپ مدارس کے طلبہ کے ذریعے اپنے پارٹی کے کارکنوں کے ذریعے ایک اچھی گیدرنگ کر لیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے یارڈ سٹک بنا لیا جائے کہ اس پارٹی کی کیوں نہ مولانا فضل الرمان صاحب کے اگر جلسوں کی بات کی جائے تو بہاولپور کے اندر ان کو جلسے الیکشن میں بہت بڑے جلسے کیے اب بھی پشاور کے اندر کیا پھر کوئٹا کے اندر اسی طرح علامہ تاہر القادری صاحب کے جلسے دیکھ رہے ان کے پاس بھی بڑی سٹریٹ پاور ہے ان کے بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں وہ اکسریتی سیٹیں لے کر جماعت حکومت بنا سکتے ہیں لیکن احتجاج تو بھرپور کر سکتے ہیں احتجاج کرنے کے حوالے سے ایک دو چو چوگے دن کا احتجاج تو انہوں نے کر دیا تھا نا تعدل قادری صاحب احتجاج یہ وہی بات ہے جس طرح تاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے احتجاج کیے بہت بڑے احتجاج تھے لیکن تاہر القادری صاحب کو اس احتجاجوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس طرح مولانا فجل الرحمن صاحب اگر یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ مولانا فجل الرحمن صاحب کے ملین مارچ کو وہ جوائن کریں گے اصل معاملہ یہ ہے کہ نا تو پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے سڑکوں پہ لانے کے لیے لوگ ہیں نا نولی کے پاس لوگ ہیں تو اب وہ مدارس کے طلبہ کے ذریعے جن کی ایک خاصی تعداد موجود ہے مولانا فجل الرحمن صاحب کے ان کے پیچھے چھپ کاری اور ان کے ساتھ مل کر حکومت کے لیے ایک پریشر جو ہے ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زرداری صاحب نے اس لیے فوری طور پر اکتوبر سے پہلے ہی انانسمنٹ بھی کر دیئے جی ہم شامل ہونے جا رہے ہیں اس کا مقصد حکومت پر دباؤ پڑھانا ہے پرلر امان صاحب تو اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کے کیسز مریم بھی کہہ چکی ہیں اس طرح کا اندیا انہوں نے دے دیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو بابا ڈوگر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرے پاس وہ پوری تقریر جو انہوں نے کیا مولانا صاحب کی اس کا میں خلاصہ بیان کروں انہوں نے نیپ پر تنقید کی ہے فوج پر ججز پر حکومت پر انہوں نے کہا یہ جمہوریت ہے ہی نہیں یہ مارشاللہ کسی کو انہوں نے چھوڑا تو مذہبی کارڈ بھی انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا یہ یہودی لابی ہے تو وہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر کے اپنے لوگ لے ہیں گے لیکن مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لئے نون لیک کے لئے مشکل نہیں ہو جائے گا دیکھیں سوالہ صاحب یہ گورنمنٹ کی اپنی کمزوری ہے ایک طرف گورنمنٹ مولانا ڈیزل کہہ رہی ہے ایک طرف گورنمنٹ ان کو دھنکیا دے رہی ہے کہ ان کو نیپ میں بند کیا جائے گا ان پر پچے درد کیے جائیں گے ان پر الزامات کی بچارڈ کر رہے ہیں خان صاحب اور دوسری طرف آپ کا کہہ خیال ہے کہ اگر شبلی فراز جو ہیں انہوں نے مولانا فردو رحمان سے ملاقات کی ہے تو خان صاحب کے علم کے بغیر کی ہے ان کے گو اہیڈ کے بغیر کی ہے تو دوسری طرف آپ ان سے نگوشیئٹ کر رہے ہیں اپنی کمزوری ان کو دکھا رہے ہیں اور ان کو اہمیت دے رہے ہیں اس اہمیت کا رزلٹ یہ نکلا کہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ساتھی سیٹ کر دے کہ خان صاحب جو ہیں وہ رزائن کریں اگر انہوں نے گست میں رزائن نہ کیا تو اکتوبر میں وہ ان کے خلاف اسلام آباد مارچ کریں گے اور ایک چیز تو کلیر ہے کہ مولانا جو ہیں وہ جس سکول آف تھوٹ کے وہ جو ان کا ذہنی جو ان کی ہے وہ ایک بڑے کھلے دل کے مالک ہیں چاہے وہ مشرف کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پیو پارٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ نولی کی گورنمنٹ ہو تینوں گورنمنٹ میں وہ موجود تھے یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں وہ نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ لیندین کر لیا جائے تو ناصر یہ کہ یہ سینٹ سے بھاگ جائیں گے بلکہ یہ گورنمنٹ کے علائے بھی بن سکتے ہیں کیا آپ بات کریں بابر صاحب آپ کہ ابھی بھی اگر مولانا صاحب کو آفر کرتی جائے کوئی حکومت میں کہ آپ کو کوئی بزارت دے دیتے ہیں یا آپ کو کوئی مشیر بناتے کیونکہ آپ بزارت میں نہیں مل سکتی وہ تو بچارے جیت بھی نہیں سکے سیٹ پلے گی ان کے کچھ لوگوں کو یا ان کو کوئی اس طرح سینٹ میں کہیں ایڈجسٹ کیا جائے تو آپ کے خیال ہے آج وہ پیپلز پارٹی انہوں لی کو چھوڑ دیں گے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں مولانا صاحب نے اسامہ صاحب اگر مولانا کو کچھ وزارتیں مل جائیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں اور کچھ کیش مل جائیں کیش بھی گورنمنٹ کو جوئن کرنے کو تیار ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں لیکن مولانا کی جو شرطیں ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کو قابلے قبول نہیں ہیں کیونکہ مولانا تو پی ٹی آئی کو جوئن کر لیں گے وہ میڈیا کو کیسے فیس کرے گی خان صاحب جو ہے وہ کیا بتائیں گے کہ مولانا کو جو سینٹ پہ پیچھے ہٹنے کی مولانا قیمت مانگ رہے ہیں نا اگر پی ٹی آئی وہ قیمت دے دیتی ہے نا تو پی ٹی آئی شاید کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی مسئلہ یہ ہے خرل صاحب واقعی ہے کیا مولانا صاحب کر سکتے ہیں وہ وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں پیسے بھی مانگ رہے ہیں دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں اور تھریٹ بھی کر رہے ہیں مجھے ایسا کسی نے بتایا تھا آئین پاکستان سے زرداری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ کیش اپلوٹ شلوٹ یہ وہ صرف زرداری صاحب مولانا کی ایک ایک رگ کو جانتے ہیں میاں نوازشی صاحب مولانا کی ایک ایک رگ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مولانا کی کون سے ایسے کمزور پیلو ہے جن سے ان کو ایکسپلوٹ کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کا ہے ان کا خیال تھا کہ شاید مولانا سے جو ملاقات ہوگی بات صرف کیشتہ کی رہے گی اور مولانا تیار ہو جائیں گے لیکن مولانا گورنمنٹ میں شیئر بھی مانگ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں رہنا شاید سن نہیں کرتے اور تو یہاں پر آ کر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ شاید اس چیز پر ان کو خیال ہے کہ اس چیز پر لوگوں کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا بات اگر پیسو تک رہتی تو جس طرح سے باقی لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے بجٹ پر تو مولانا صاحب سے بھی ایرال صاحب یہ ممکن ہے مولانا صاحب باقی پیسے بقاعدہ واضح کہہ دیتے ہیں کیش لاؤ تو ٹھیک ہے مولانا صاحب دیکھیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اور آئین پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آئین پاکستان کے ترازوں میں قوم مفاد کی خاطر وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے ان کا انٹریویو دیکھا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آگئی کل کو آپ ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی بلکل کوئی انہوں نے انکار نہیں کیا انٹریویو ہوا تھا ان کا ایک چینل پر اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بلکل اس میں کوئی مذاکہ نہیں ہے بات ہو سکتی ہے ابھی بھی دیکھیں نا یہ ڈائلہ کے جو دروازے مذاکرات کے ہیں شبلی فراز صاحب کی جو ڈوگر صاحب نے بات کی میرا کھالے ایز ایٹ ٹیسٹر کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا کہ مولانا صاحب سے چیک تو کیا جائے کیا کیا مسئلہ ہیں کیا کیا کمزوری ہیں تاکہ حکومت اس کے بارے میں لیکن میرا کھالے جیسے ڈوگر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کی فریص اتنی لمبی ہے شاید ایک تو حکومت کے لیے شاید مو دکھانا یا نہ دکھانا وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن میرا کچھ ایسی چیزیں ہیں شاید حکومت کے لیے وہ مطالبات فلفل کرنے شاید پوسیبل بھی نہ ہوں کہ بہت بڑی وہ جس کی قیمت مانگ رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحبان صاحب وہ ہر حکومت کے ساتھ نیگوشیئٹ کرتے ہیں وہ ہر حکومت کے ساتھ اور جس طرح نونلی کے لوگ ہیں نیگوشیئٹ کرنے کا دروازہ کتنا بڑھا ہے ان کا کہ زردائی صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان کے کینڈیڈ کی فیور لینے کے لیے وہ نونلی کے پاس گئے ہیں اور جب زردائی صاحب کے پاس واپس آئے ہیں تو وہ خود پریسیڈنشل کینڈیڈ سے تھے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نیگوشیئٹ کرتے ہیں تو لہذا یہ ملکہ ان کو حاصل ہے اور ما شایلہ وہ بڑے اس میں تجربہ کار ہیں اور یہ پرانے کھلاریاں اس آتا ہے کہ ان کے والد صاحب محروم جب بار بار اندر آ رہے تھے تو ایک بندہ بیٹھا تھا انہوں نے کہا یہ لڑکا کون آ رہا ہے بندہ بار بار تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹے ہی ہے لیکن یہ جو اندر آ جا رہا ہے بسیکل یہ کسی کو ریپورٹ کرتا ہے اس کے بدلے اس کو پیسے ملتے ہیں یعنی آپ نے والد صاحب کی وجہ سوزی کرتے تھے لیکن دیکھیں جوڑ توڑ توڑ تو میں مہان لیتا ہوں اور میں نے تو یہاں تک سنیا ہے کہ مرک شرف صاحب کو بھی انہوں نے کہا مجھے وزیراعظم ناہم شرف صاحب نے کہا جی امریکہ نہیں مانتا امریکہ سے ریکویسٹ کر دی یہ حکومت نہ گرانے کی بات ہے نہ مولانا فضل الرومان صاحب کی حکومت بننے کی بات ہے بار یہ ہے کہ اپنا باوتاو بڑھا رہے ہیں اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی نہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ خبروں میں آنے کا بھی ان کو سلکہ ہے طریقہ ہے یہ بیٹھ کے جب عمران خان صاحب کا اور قادری صاحب کا دھرنا تھا اصول کے اوپر کہ یہ داندلی زیادہ الیکشن ہے اور دھرنا انہوں نے دیا اور کمیشن بنوایا ہلکے کھلوائے ایک جہز بات تھی اور انہیں ہر فورم استعمال کیا اتجاج میں تب وہ گئے جب ان کی سنوائی نہیں ہوئی حکومت میں مطالبہ نہیں مانا کوٹ میں گئے نیچے والی کوٹ میں گئے اب اس وقت تو کہتے تھے حیدی پارلیمنٹ کے اندر آگے بات کریں اب مولانا فضل و رمان صاحب اور ان کے ساتھ دردارک صاحب نو لگ اگر پارلیمنٹ کے سامنے درنا دیں گے تو لوگوں کو کیا مو دکھائے گے ہم بھی وہ دوبارہ ان کی تقریب لگائیں گے مولانا یہ کہہ رہے کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن جو تھے وہ رگ تھے ان میں رگنگ کی گئی ان میں کچھ لوگوں کو جتوایا گیا اور ان بھی ایک اینڈرڈٹ کو ہروایا گیا وہ مولانا جنہوں نے فاتا کا جو کے پی کے ساتھ انزمام تھا اس کے خلاف سے وہ آج کیوں نہیں شور مچا رہے کہ وہاں پر رگنگ ہوئی ہے کیوں نہیں کیونکہ وہاں پر تو بری طرح سے ہار گئے ہیں اب وہ کس مو سے یہ کہیں گے یہ جو لکھے جائیں گے اسلامباد میں جو کہہ رہے کہ میں مارچ کروں گا کس مو سے مارچ کریں گے ایجنڈا کیا ہے اگر ایجنڈا یہ ہے رگنگ ہے تو یہاں تو یہاں آج دس کینڈیٹ ان کے جیت جاتے تو کہتے کہ دیکھیں جی میرے دس کینڈیٹ جیت گئے ہیں تو پہلے رگنگ ہوئی تھی اور دوسری بات مولانا کو پتہ ہے کہ نہ ان کے ساتھ ان سنسیر ہے نہ ان کے ساتھ پر پارٹی سنسیر ہے ہر بندہ اپنی اپنی دوڑ میں ہے زرداری صاحب گورنمنٹ میں پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ ان کیسی سے جان چڑھوائیں مریم اپنے پاپا کو چھوڑانا چاہ رہی ہیں جبکہ مولانا جو ہیں وہ صرف بھاوتا وہ اپنا کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان سے تو کچھ نہیں ملنا نہ پیو پارٹی سے کچھ ملنا ہے نہ نونلی سے کچھ ملنا ہے آخری حربہ یہی کہ میں گورنمنٹ سے ڈائیک ڈیل کروں اور جو میں نے آپ کو بڑی مجھے حائص ریوہ سے یہ جو اچلا ہے کہ مولانا کے درمیان میں کچھ لوگ پڑھے کہ مولانا یہ سینٹ کے ایشو پہ کچھ لے دے کر لیں اور جان چھوڑ دے گورنمنٹ کی تو وہ گورنمنٹ سے جو مانگ رہے ہیں وہ گورنمنٹ میں سب ہی مانگ رہے ہیں شیئر بھی مانگ رہے ہیں اور شیئر ان کا بہت بڑا ہے کوئی چھوٹا موٹانی ہے منسٹریز مانگ رہے ہیں کیش مانگ رہے ہیں اور شاید ایک آدھے صبح کی حکومت بھی مانگ رہے ہیں اتنی چیزیں آپ یہ حکومت دے نہیں سکتی تحریک انصاف کی یہ مسئلہ ہے ورنہ وہ تو ابھی بھی مزاکرات کے لیے تیار ہیں وہ ابھی بھی رستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر رستہ نہیں نکلتا اسد خرل صاحب تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں حکومت گرا لیں گے دیکھیں حکومت تو نہیں گرا لیں گے لیکن ایک پریشر ہے ظاہری بات ہے مین پاور ان کے پاس ہے لوگ کٹھے کر لیں گے دھنہ دے دیں گے شاید ان کو دیکھتے دیکھتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی لیکن وہ ڈیٹرمن ہے دیکھیں گے اس چیز کو پہلے کہ کیا مولانا فجل و رمان صاحب کو یہ شو ہے کس حکومت پر پریشر بڑھانے میں وہ کام جب ہو رہا ہے لیکن بات بھئی ہے ہر پارٹی جو ہے خاص طور پر نہ تو پیپلز پارٹی ان کو ساتھ جوائن کرنے کے لیے تیار ہوگی جب وہ مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ مذہب کا کارڈ آپ استعمال کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے دوسری طرف یہ جو لبرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے تو یہ کس مو سے ان کے ساتھ ان کے کنٹینر کو جوائن کریں گے جو کنٹینر کی پولیٹکس کو کریٹسائز کرتے تھے معاملہ یہ ہے کہ مولانا فجل و رمان صاحب کا تو معاملہ ذات کا لیکن دو جو باقی بڑی پارٹی ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو ان کی دو چار جو سیٹیں ہیں وہ بھی نہیں ان کے ساتھ رہیں گی سندھ کے اندر پیپل پارٹی کے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے پنجاب سے تک نون لیگ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ ان کے ساتھ جو ان کے ڈیمارڈ ہیں جو ابھی تاکی بات ہے وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں اے پی سی آپ نے دیکھا اس کا عبرتنہ کا انجام اور یہی جو ملین مارت کا انجام بھی آپ کو عبرتنہ نظر آئے گا صرف بات یہ ہے کہ ابھی تک جان بوجھ کے دانستہ پارٹیاں صرف اس لئے ان کو ڈسون نہیں کر رہے ہیں ڈساسوسیٹ نہیں کر رہے ہیں تاکہ ان کا اگر پریشر بنتا ہے حکومت پر اس میں وہ بھی اپنا بہوتا و زرداری صاحب بھی اپنے ڈیلنگ ویلنگ کرنا چاہتے ہیں نون لگ بھی چاہتی ہے کہ ڈیلنگ ویلنگ ہو گئے وہ یعنی مولانا فضل الرمان صاحب کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں اچھا ایک بات جو باور صاحب آپ نے کہی یہ فارٹا کے الیکشنز کی جو پہلے فارٹا تھا خیاب پخمون خواب عظام ہوا اس کے الیکشن میں بھی ان کو کوئی کامیابی خاص نہیں ملی لیکن جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر دیکھیں تو یہ پارٹیاں ایک دوسرے سے ہی ہاری ہیں یعنی مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ کس سے ہو رہا تھا عوامی نیشنل پارٹی سے چکزی صاحب کی پارٹی سے تھی اگر مولانا صاحب جو سیٹس جیتے تھے جہاں سے ہارے ہیں تو یا این پی نے ہرایا ہے چکزی صاحب نے ہرایا ہے زیادہ طرح پر میں بات کر رہا ہوں اور اسی طرح وہ پارٹیاں تو اصل الیکشن تو یہ پارٹیاں نے ایک دوسرے کو ہرایا ہے پھر یہ اکٹھی ہو گئی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا ہرایا کس سے سیٹے لیں یا جماعت اسلامی انہی پاکٹس میں مولانا صاحب کی زیادہ سیٹس ہوتی تھیں اور وہاں پر یہ ہارے انہی جماعتوں سے ان کے ساتھ آج یہ بیٹھ رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے عرسامہ صاحب بہت الہار پولیٹیکل پارٹی اس کا ایک اپنا منشور ہے وہ خود الیکشن بھی لڑتی ہے اور جب الیکشن ساری پولیٹیکل پارٹی لڑتی تو کوئی جیتیں کوئی ہارتیں ہیں آپ تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ جب بریگنگ کے الزامات لگے تھے سب کچھ لگ گیا تھا جب مولانا صاحب جو ہیں ان سب پارٹیز کو کٹھا کرنے کی کوشی کر رہے تھے جب وزرداری صاحب کے پاس گئے شہباز شیف کے پاس گئے نواز شیف نے ان کو پریڈنچل کینیڈیٹ انناؤنس کر دیا تو اس وقت بھی پارٹی نے ان کو سپورٹ کیونے کیا چونکہ وہ سندھ میں ان کے پاس اس سے زیادہ تو وہ لے رہی سکتا ہے سندھ میں پہلے سے زیادہ مجھولٹی مل گئی اگر اس وقت ساری اپوزیشن پارٹیز مولانا کے پیچھے کھڑی ہوگے پورا زور لگا دیتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید مولانا وہ اس سیٹ میں کوئی جیتی جاتے یا بڑا ٹائٹ مارجن تھا بہت کلوز مارجن تھا لیکن پیر پارٹی نے جان بوجھ کر مولانا کو سپورٹ نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پی ٹائے کے ساتھ چلنے کو تیار تھے ان کا خیال تھا یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے یہ اس پہ ہمارے اوپر ہاتھ کھولا رکھا جائے گا اور ہم اس سے بچے رہیں گے اصل ایشو یہ ہے کہ جب زرداری صاحب کی گھردن پہ ہاتھ پڑا جب یہ سارے فیک اکاؤنٹ سامنے آئے جب کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں تو وہی مولانا پیارے لگنے شروع ہو گئے اگر اتنے ہی پیارے تھے مولانا اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ان کو پریڈنچل کینڈیٹ بنا دیتے ان کو ووٹ ڈال دیتے ہو سکتا ہے کہ وہ شاید پریڈنٹ بن بھی جاتے اصل ایشو یہ ہے کہ آج بھی زرداری صاحب کا خیال ہے کہ مولانا کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور اگر وہ اسلامبہ تک دیکھے جاتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشنڈ ڈالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمیں رلیو مل جائے پیو پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں مولانا پہ انسال کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی کرپشن بچ جائے مولانا کی وجہ سے مولانا اتنے بچے نہیں ہیں اتنے کاکے چھنے نہیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ دونوں پریڈیکل پارٹی جو ہیں کہ وہ ان سے کیا چاہ رہی ہیں مولانا جو بھی کریں گے اپنی ڈیل الیدہ سے کریں گے خود سے کریں گے اور جن دن انہوں نے کرنی ہے انہوں نے ان کو پوچھنا بھی نہیں ہے اور خان صاحب کو ان کی اس کمزوری کا پتہ ہے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جو مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ مارچ درمیان میں ہی رہ جانا ہے میں آپ کو کلیر کہہ رہا ہوں لے جی بڑی خبر ہے یہ اچھا یہ اس طرف آنا ہے نہیں آپ لگتا ہے اکتوبر میں کوئی لانگ مارچ کوئی لانگ مارچ نہیں ہونا مولانا نے اپنی قیمت بصول کرنی ہے اور مولانا نے سائٹ پی ہو رہا ہے جناب زندگی چھوڑ دے مجھ زندگی کی بھی پرواہ نہیں ہے میں نہیں کسی کوئی چھوڑوں گا حکومت جاتی ہے جائے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں شپلی افراد مولانا کے پاس کیا لینے گئے تھے ان کی صحت پتہ کرنے گئے تھے ان سے موسم کا حال دسکرز کرنے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے سینٹ کے لیکشن کے والے سے کیا چیز دسکرز کرنے گئے تھے کیا مولانا اللہ کے نام پر اللہ الرصول کے نام پر آپ اپنے کینڈیڈ کو ویڈرو کر لیں وہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں ناکام بنانا ہے ہم نے پوری سپورٹ کرنی ہے چلے مولانا سے بات کر لیں مولانا سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے جب مولانا فردور احمان سے آپ بات کر رہے ہیں ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا اوبجیکٹو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے مکمکہ کر لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کچھ انہوں نے مانگا جو مطلب حکومت تک مانگ لی کسی صوبے میں منسٹریز مانگ لی وہ تحریک انصاف دین کو تیار لیا لیکن مذاکرات ہو سکتے ہیں اور بات کہیں آ سکتی ہے بات یہ ہے کچھ صوبے کی غمر یا منسٹریزوں کو کمکہ کر لیں جو ان دونوں کے درمیان میں پڑے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ لوگ درمیان میں پڑے ہیں اور جو مولانا ان سے ایک آئے اس میں یہ ہے کہ مولانا بلوچستان کی گورنمنٹ چاہ رہے ہیں مولانا فیڈرل کیپنٹ میں اپنا شیئر چاہ رہے ہیں اور مولانا کیس چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی سینٹ کا ایشو بیسے گول ہو جائے گا اب ظاہری بات ہے کہ مولانا نے ایک سٹیپ فورڈ تو لے لیا پیٹی اے کی گورنمنٹ نے بھی ایک سٹیپ فورڈ لے لیا ہے تو اب بات کہیں درمیان میں کہیں کہیں سیٹل ہو جائے گی مولانا صاحب نے کہا کہ درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اور پیٹی اے کیوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے بچوں کے لوگ ہیں ان سے بات معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت بیاک وقت تین لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک حکومتی پارٹی سے ایک پیپلز پارٹی سے اور ایک نون لیک سے یہی ایسا آجاتا ہے تین لوگوں سے مولانا صاحب کہاں تا کامیاب ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے اس پر ایک کے فکر بات اب پتہ چلا اب پتہ چلا وزیراعظم مران خان کا کہنا ہے کہ جس سے بھی حساب مانگو کہتا ہے کہ جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اسد خرل صاحب تو کہیں مولانا صاحب پر بھی اب تحقیقات کا آغاز ہونے والا ہے منظوری دیدی ہے نیب نے آمندن سے زائد اساسوں پر یہ بھی ایک وجہ نہیں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہم گھراؤ کریں گے دیکھیں بریک سے پہلے بریک سے پہلے بات کی کہ تینوں پارٹیوں سے وہ نیگوسیئٹ کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو ایٹی ایم مشینے وہ ساری پکڑی گئی ہیں بند ہو چکی ہیں انور مجید ہے ملک ریاض ہے سارے وہ فیک منی لانڈرنگ کا جو کسہ کھلا ایسا کھلا کہ وہ سارے ان کے تو چور دروازے اور کھاتے جو تھے وہ بند ہو گئے منی لانڈرنگ کا حوالہ لوٹ مار کے کسے ہو گئے خطر اس طرح نواز شریف صاحب جو ہے ان کے جو انویسٹر تھے جو ان کی ایٹی ایم مشینے تھے میاں منشا جیسے وہ لوگ وہ چھپتے پھر رہے ہیں عابت صاحب کے خوف سے اور بہت سے جو بڑے ان کے انویسٹر تھے باقی ان کے جو وزیر خزانہ جس طرح وہ ساکڈار صاحب تھے جو ان کے منشی وہ سارے بھاگے ہو گئے ہیں ان لوگوں کے پاس تو مولانا فضل الرمان صاحب جو ہے ان کو دینے کے لیے پیسہ نہیں کیونکہ مولانا فضل الرمان صاحب اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ طلبہ لے کے لاکھوں کی تعداد میں وہ اسلام آباد چلے جائیں ان کا رہنا سینہ کھانا پینا تو ان کے اخراجات بھی بہت سارے ہوں گے تو مولانا صاحب پہلے تو سب سے پہلے پی ایم ایلن کے حالات یہ ہے کہ انہوں نے مال روڈ پہ جو جلسہ کرنا تھا اس کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے تین لاکھ اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ کٹھا کر رہے تھے اور ان کے ایم پی ایز ایم این ایز نے ڈیڑھ لاکھ اور تین لاکھ روپیہ دینے کو تیار نہیں تھے کئی لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ جب دھرنے کی بات کرتے ہیں دھرنوں پہ تو اربوں روپیہ خرچ ہونا ہے وہاں پہ بسیں کرو آگے بھر بھر کے وہاں پہ لے کے جانی ہیں وہاں پہ ان کا کھانے پینے کا سارا خرچہ یہ جلسے میں کونسا کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے تو چھباز شیف کے تو ایک سو پچاس کاؤنٹ بند کر دیئے گئے ہیں فریز ہو گئے ہیں ان کی پوری فیمیلی کے کاؤنٹ فریز ہیں یعنی رینٹے جس طرح کار ہیں اب رینٹے ریلی، رینٹے جلسہ رینٹے کارکن بغیدہ میں پیچھلے دنوں دیکھا مختلف لوگوں نے اب گروپس بنا لیے وہ کہتے ہیں نون لیگ کے میں اس طرح واقعات سامنے آئے کہ بھئی اتنے میں ہمیں بکیا تھا اتنے لوگ تھے نعرے مارنے کے زوردار آواز سے اتنے پیسے پار بندہ اتنے پیسے بینر سار سٹیمر ہوگا اس کے اتنے پیسے اب ان پارٹیوں کی حالت وہ ہو گئی ہے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے بندے کٹھے کرنے کے لیے کراہ پہ بندے کو لینے پڑتے ہیں ہائر کرنے پڑتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نے مختلف ٹی ویز کے اندر لوگوں نے آگے بتایا کہ جی ہمیں اتنے پیسوں کے لالے دیا تھا اور اتنے پیسے کام ہمیں دیئے ہیں بریانی نہیں دی ساتھ پیسے اتنے کام دے دیئے ہیں تو یہ چیزیں تو اب سامنے آجتی ہیں اب مولانا صاحب کے جو اتنا بڑا ملین مارچ ہوگا اس کے لیے کون خرچہ برداشت کرنے گا خرچہ تو پہلے بڑا کر دیا ہے پشاور میں ایک ملین مارچ کر دیا ایک کوئٹے میں کر دیا کئی اور کر دیا تو مولانا کا تو پیسہ ایسے جارہا جیسے وہ مجھے ایک بابت ہے سب سے آپ آگے اسلام آباد میں جو ملین مارچ باتیں کر رہے ہیں ان کی لوجنگ کے لیے وہاں رہائش کے لیے پیسے تو ملتے ہیں لوگ چندہ تو دیتے ہیں تو اس چندے میں سے کچھ پیسے یہاں استعمال ہو رہے ہوں گے ظاہر ہے لانگ مارچ یہ جترے بھی وہ کر رہے ہیں ملین مارچ یہاں لوگوں کٹھا کرنا بسوں کی قراءہ وہ بھی تو وہیں سے دے رہے ہوں گے سر کہاں سے دے رہے ہوں گے مدارس کے جو فنڈ آتا ہے اسی میں سے دے رہے ہوں گے اور کہاں سے دے رہے ہوں گے مولانا جو ہیں وہ ایسے ہی اتنی ساری پاور کو یوز نہیں کر رہے اس کے لیے ہمیشہ پہلے وہ سارے سپونسرڈ ہوتے تھے یہ سارے ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ کتنا خرچہ مولانا جیب سے کر لیں گے اور مولانا کو نہ پیو پارٹی پیسہ دینے جو کی ہے نہ نونلی پیسہ دینے جو کی ہے اور اگر یہ پارٹیاں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سو سو بندے لے کے وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر مولانا کی کنٹینر پر بیٹھ کے تقاریر کر کر آ جائیں گے تو مولانا کو اس میں کیا ملے گا کل الیکشن ہوگا تو یہاں پیو پارٹی جیتے گی یا نونلی جیتے گی مولانا کو کیا ملنا اس میں سے میں آپ کو فرم کہہ رہا ہوں کہ مولانا اپنی سولو ڈیل کر رہے ہیں مولانا خود جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی ڈیل جو ہے کسی منڈیر چڑ جائے اور مولانا کی جو جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ الٹی میڈلی کو دمیانی رستہ نکل آنا ہے اس میں سینڈ بھی بچ جانی ہے اور اس میں ملین مارڈ بھی بچ جانا ہے اور مولانا کی عزت بھی بچ جانی ہے مولانا کا خرچہ بھی نکل آنا ہے کب ہوتا ہے کیونکہ پچیس جولائی کو مجھے آدھا رہا ہے جب یومیسیہ بنانا تھا تو مولانا صاحب نے ایک اپنا جلسہ لگ بھی رکھا تھا ہمارا خرچہ ہو رہا ہے تو اپنا اپنا خرچہ اپنا جلسہ وہ بھی علاقہ تھا شہباد شریف صاحب نے جناب کہا اور اخبارات میں ہر طرف چھپایا اور ٹیلویزن میں خبریں چلیں کہ جی وہ لیگل نوٹس بھیج دیا اب یہ حقیقت کیا ہے صدقرال صاحب کہ مومن خصوصی کہہ رہے ہیں وزیراعظم کے شہزاد اکبر کہ وہ تو کوئی لیگل نوٹس یا عدالتی کارروائی کا آغاز ہی نہیں ہے وہ تو ایک شکایتی خط لکھ دیا ہے وہ بھی انہوں نے اس اخبار کو لکھ دیا ہے کہ جناب آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں میری بات تو سن لیتے اور وہ رپورٹر بھی اپنی بات پر قائم ہے تو پھر یہ حقیقت کیا ہے وہ کیا رہا ہے پھر شہزاد اکبر صاحب نے بالکل یہی کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ شکایتی خط میں خبر کے مندرجار جو ہیں اس سے انکار نہیں کیا شباشتی صاحب نے بلکہ اس کی تصدیق کر دیا ہے بے بنیاد ہے اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے جو وہ بات بار بار کرتے ہیں جی دو ہزار پندر جو ہے پانچ میں آیا زلزلہ تو بھئی زلزلہ دو ہزار پانچ میں ضرور آیا تھا لیکن یہ تو اس کا ریابلٹیشن کا کام تو کئی سال بعد میں ہوتا رہا اور نوید اکرام صاحب یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ایک عرب روپیہ ایرہ سے لوٹا جب اس بندے کو جو ایک نون کرپٹ آدمی تھا اس کو ایرہ سے فیڈل گورنمنٹ کے میک میں سے پنجاب میں ان کا داماد لایا اس لوٹے ہوا جو پیسہ تھا اس سے تیرہ کروڑ پیا انہوں نے علی عمران کو دیا اس کے علاوہ بہت سارے اور ملکے جو انہوں نے کام کیے تو معاملہ یہ ہے شہباز شریف صاحب اپنا جو داماد ہے کیا وہ انوسینٹ ہے کیا اس نے وہ لوٹ کا جو لوٹا ہوا جو ڈاکے کا پیسہ تھا جو چوری کا پیسہ تھا کیا اس نے ہوائی مردنے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا ساتمی آٹھمی مردن اس کی نام پر جو اس نے تیرہ کروڑ پیا لیا اور خاص طور پر اس بندے کو چن کر وہاں پنجاب میں لائے اور جس طرح وارداتیں کی معاملہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جس طرح کہا انہوں نے جس طرح زور و شور سے انہوں نے کہا رہی ہم یہ کر دیں گے شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الٹا جاؤں گا لگدر میں میں ان کے اوپر کیس کروں گا نہ مجھے انہوں نے پارٹی بنایا دیکھیں اگر پارٹی ایک طرف تو انہوں نے پریس کنفرنس کر دی تو ان کو پارٹی شہزاد اکبر کو بھی بنانا چاہیے تھا ریپورٹر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے لیگل نوٹس کے بجائے وہ شکایتی خاتل نکل آیا تو یہ ساری چیزیں جو میں سکتا ہوں کہ عوام کو ایک بے وکوب بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور پہلے بھی ہمیشہ نائنٹی ایٹ میں ان کے خلاف پارک لینڈ کے فریٹس کی خبریں چپ ہی انڈیپینڈنٹ میں انہوں نے کہا ہم دعویٰ کریں گے دعویٰ کیا پھر اس کے بعد بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی میں تو چیلنج کر رہے ہیں اس کے انگر نواز شریف صاحب کہ اگر یہ نہ دالت گئے تو میں جاؤں گا وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں لے کر سو جائیں نواز شریف فیملی یہ ہر طرح ایسی کہتے ہیں جو میل کی سوری آئی ہے نا اس میں جو کچھ چھپا ہے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پانچ پرسنٹ چھپا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو چیزیں ہیں جو فیکس ہیں وہ ان کے پاس ہیں میل کی سوری میں جو پانچ پرسنٹ چھپا ہے نا وہ اتنا تباہ کن تھا کہ جس کی حدی نہیں ہے ایرا کا تو ایک پورشن ہے جس میں وہ الزام لگا رہا ہے کہ ایرا کے اکاؤنٹ سے چھے کروڑ پیار ڈائریکٹ علی عمران جو ان کے دماد ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کیا اور وہ رشوت تھی اس کے بعد وہ جو آگے کہتا ہے اس میں آپ سٹوری اگر ساری پڑھیں اس میں وہ کہتا ہے کہ وہاں پر ایک فہیم خالد صاحب تھے جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی حراست میں ہیں ان کو آریسٹ ہو چکے ہیں لندن میں وہ ایک بک کھولتے تھے برنگم میں وہ ایک بک کھولتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہاں پر جو پاکستان ازاد برطانی جو لوگ وہاں پر پاکستانی کام کر رہے ہیں ان سے پیسے لے کر لیگل چینلز کے ذریعے دو بینکوں کے ذریعے وہ پیسے پاکستان بھجواتے تھے اور ان کی ہر تین بار باقے بعد ان کی بک کاف فراندرک آڈٹ ہوتا تھا وہاں پر لندن کا جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ اس کو کرتا تھا اور ان کو سرٹیفکیٹ دیتا تھا ان کے کام میں کوئی دو نمبری نہیں تھی کام ان کا نیٹ اینڈ کلین تھا دو نمبری کیا تھی وہاں سے وہ جو پیسے بیتے تھے پانچ چھ سو لوگوں کے جو پیسے بیتے تھے وہ ڈائریکٹ آئے ہیں شہباز شیف کے اکاؤنٹ میں نصر شہباز کے اکاؤنٹ میں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں اور ان کی بیٹی کے اکاؤنٹ میں اور یہ سارے پیسے آئے انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ چار سو بندوں کے پیسے آئے ہیں باہر سے یہ ہمیں انویسمنٹ آئی ہے اور ہمیں فنڈنگ آئی ہے پارٹی کی یہ شو کرتے رہے ہیں کہ ہمیں تو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے حالانکہ اور وہ فیملیاں جن کے لیے پیسے آئے تھے ان کو انہوں نے یہاں سے کیش پیمٹ کر دی اور وہاں سے جو پیسے ہیں اس سے انہوں نے اپنا پیسہ وائٹ کر لیا اب اس سے آگے جو پنجاب گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے وہ جو ڈیفٹ کا پیسہ جو کہ لگنا چاہیے تھا مختلف پروجیکٹ پر جس طرح سے شہباز شیف کو شو کیا گیا کہ وہ ایک پوسٹر بھائی تھے اور ڈیفٹ ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا تو وہاں پر ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ جو غریب بیوائیں ہیں ان کو مہینے کا ایک سٹیپنٹ دیا جائے سو یورو کے قریب تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں وہ سکول جہاں پر مسنگ فسیلٹیز تھی وہ سبتال جہاں پر مسنگ فسیلٹیز تھی جو دودھ راست کے ایریاز میں ہیں ان میں ایکیپنٹ دیا جائے مجھے یاد ہے کہ یہاں پر جو تھا لیڈی بلنگٹن ہاؤسپٹل ان کو بھی دو انکو بیٹر دینے کی اس میں تجویز شامل تھی تو یہ سارا کچھ تھا اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جو مسنگ فسیلٹیز کاغذار میں انہوں نے شو کی ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیسہ نہیں پہنچا وہ پیسہ سارا کھایا گیا اور اس پیسے سے ان لوگوں کو پیمٹس کر دی گئیں اور یہ پیسہ اس طرح سے وائڈ کر کے اپنے بزنسز میں لگایا گیا ہے یہ مین الزام ہے وہ بندہ جو بک کے ذریعے ان کو پیسے بیٹا رہا ہے وہ حکومت پنجاب میں گرفتار ہو چکے ہیں اس کے وہ ایجنٹ جو یہاں پر پیسے آگے ڈیشیبیوٹ کرتے تھے وہ بندے گرفتار ہو چکے ہیں سارا جو ایویڈنسز ہیں وہ آ چکے ہیں اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی تھی کہ ڈیفیٹ کے تحت کون سے پروجیکٹ انہوں نے انیشیئٹ کیے وہ جو پیسہ تھا الٹیمیٹ گیا کہاں پر ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ کلیر لی لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ جن جگہوں پر لگنا چاہیے تھا وہاں پر نہیں لگا صرف کاغذی خانہ پوری کی گئی ایک بہت بڑا ظلم جو اس قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ آئی پی پیس والا معاملہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب یہ آ رہے ہیں اور فوری بجلی بنے گی یہ سرکار ان سے خریدے گی لیکن کیا کیا موہدے اس قوم کے نام پر کیے گئے ہیں حکومتوں نے کیے ہیں صدقرال صاحب ایک عجیب بات نہیں کہ جناب آپ بجلی بنائے نہ بنائیں تیل آپ کو دینا آئی پی پیس کو دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اگر ہم نہیں دے رہے آپ کو تیل تیل بھی دینا ہے ریاست پین اچھا نہیں دے رہے یا بجلی کی ضرورت نہیں ہے پھل فرض آپ کے بند پڑے ہیں تو اس کا خرچہ بھی ہم دیں گے یعنی آپ کے بند پڑے ہیں لیکن جو آپ کا مہینے کا خرچہ ہے وہ بھی آپ کا جو پروفٹ بنتا ہے وہ بھی تو پانچوں گھی میں تو کوئی چیز ہی چھوٹی ہے اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں دو سو عرب روپیہ پہلے دیا ہے بینکوں سے لے کر اب پھر چھے مہینے نہیں گزرے تو دو سو عرب روپیہ پھر ان کو دینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو عالمی ادارت مل چلے جائیں گے وہاں پر آپ نے دیکھ لیا ارمون ڈاللر کے تمہارے خلاف جرمانے ہوئے اکانومی کا اگر بیڑا گھر کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک مافیا ہے تو وہ آئی پی پیز مافیا ہے آئی پیز کے دو طرح کے مواجد تھی ایک وہ مواجد تھے جو پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے اور دوسرے وہ مواجد تھے جو کہ نوازدیو کے دور میں ہوئے سر لاست منٹ ہے اب معاملہ یہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ چار سو اسی عرب کی پیمنٹ ایک سیکشن آفیسر کا ایک خط اس کے اوپر کی گئی آئی پیز کو ابھی آئی پیز میہ منشاہ کی دیکھ لیں اس کا ایک بندہ سی او میرا پکڑا ہے یعنی سترہ پرسنٹ وہ بھی ڈالر میں پروفٹ ہے وہ ستر پرسنٹ تک پروفٹ اگر لے رہی تھی آئی پیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوریاں کر رہی تھی اوبر انوائسنگ کر رہی تھی ایسی سی پی نے اس کے اوپر انسپیکشن آرڈر کی انہوں نے سٹے لے لیا خاجہ آسف نے خود جب وزیر پانی بجلی تھے ایسی سی پی کو کہا کہ ان کے اوپر آرڈٹ کریں آپ نے دیکھا بلاندکتر رانہ نے چار سو اسی عرب میں سے ایک سو نوے عرب کی بیضابتگیوں پکڑی اس کو گھر بھی دیا گیا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز والوں نے سوڑنٹ گرنٹی کا دیکھیں پاکستانی روپیز دے کے پاک روپیز دے کے بک میں ڈالر لکھوائے پروفٹ ڈالر میں سوڑنٹ گرنٹی لی تو اس سے بڑا اور ظلم کیا اور اس سے اب نکل نہیں پا رہا ہمارا ملک پھر ہمیں قرضے لینے پڑھ رہے ہیں پرینکوں سے قرضے لے کر اب یہ ان کی ادائی کی جائے گی کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے جو لوگ معاہدے کرتے رہے ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے پروگرام دیکھنے کا بہت چکیہ اجازت دیجئے اللہ حافظ